لائف کے بارے میں ہی شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو میرے ہی طرح سپیشل لوگ ہیں ان کے لیے اقسان میں نہ کوئی کائٹ لائن ہے نہ کوئی ان اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی کی زمین کی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شبان جشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ووئیس آف شبان ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ ایک سپیشل پرسن موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں اور ان لوگوں کے لیے یہ کیا میسیج دیں گے جو لوگ ڈیزیبل ہیں یہاں زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اسلام علیکم مالکہ کیا سر کیا آج جالے ٹھیک آدم ریلہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نام ہحمد عظیم کیا کرتے ہیں میں گرافک ڈیزائنگ کرتا ہوں گرافک ڈیزائنگ کرتے ہیں تو کیسے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا حالانکہ اب ڈیزیبل تھے پھر بھی آنے کیسے یہ سیکھیا اور سفر کیسا رہا شوق پیدا ہو جاتے ہیں انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو کچھ شوق پیدا ہوتا ہے بچہ اللہ اللہ پھلی اداستی آسان بنا دیتے ہیں تو اب اپنا آپ خود ہی منیجز کر رہے ہیں سالا کچھ فنانچلی بھی اور فیزیکلی بھی ہاں بیلکل اللہ کا شکر ہے کہ جوگ کارڈوں میں اور فنانچل سپورٹ تو ہوئے جاتی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایک مصروفیت ہے جان کے پاس مصروفیت ہونا جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے صحیح ہے تو کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے پاکستانیوں کو اپنے پاکستانیوں کو میسیج دینا چاہیں گے میند کرو کام کرو کھکے نہیں بیٹھنا اور کوئی کسی کام ہو کوئی کام کا کام ہو ٹرائ ٹرائے گئن کے لیے سکسی ہے نہیں اپنی لائف شیئر کریں آپ کیسے یہاں تک چلے اپنے کو زندگی کروا کیا کوئی ایسی چیز جو ہمارے لئے انسپائریشن ہوں لائف کے بارے میں ہی شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو میرے ہی طرح سپیشل لوگ ہیں ان کے لیے اکستان میں نہ کوئی کائٹ لائن ہے نہ کوئی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی زمین کی کائٹ لائنس کو ہی دیتا ہے جو جس وجہ سے لوگ پر زندگی اشکار ہو جاتے ہیں تو کائٹ لائن یہ ہی ہے سب سے پہلے تو جو لوگ سپیشل پرسن ہیں اپنی سٹیڈی پر فوکس کریں اپنی اپنی اور اس کے پاتھ پھر اپنا کوئی بھی سیکھ لیں جیسے میں نے گرافیک ڈیزائننگ سیکھی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر میں بیٹھ کر بھی کام کر سکتے ہیں اس کے پاتھ یہ ہے کہ مختلف میکویں ہمارے پاکسان میں موجود ہیں جو کہ ڈیفرنٹ دارے کے کورسز کرواتے ہیں آپ اپنے پاس کوئی اندارہ دونے نکھیں آپ کام کریں پیٹے یہ گورنمنٹ سے خوش ہے کہ نون لک کا دور اچھا تھا یہ میری بھی کام کریں اچھا اچھا سیاست میں آنے کا تو وزیراعظر کا منہ سے نہیں ہیں بھی ہم نہیں بن سکتی مرانگان نے بھی تو بی سال میند کیا وہ لگ پاس آیا آپ گولمنٹ کامیاب ہوئی یا نہیں بی سال بعد وزیراعظم تو با نہیں ہے سوچا ایسا وزیراعظم بننے سے بہتر ہے ایسا نائم بننے نہیں ایک شوک تھا وہ انہوں نے اپنا تارگیٹ تھا گول تھا وہ جیت کیا it's inspiration for us very nice تو باقی زندگی ہیپی ہیپی جا رہی ہے خوشی خوشی زندگی گولاری ہے فٹ فٹ اچھا آپ جوب کر رہے ہیں تو جوب سے گھر تک گھر سے جوب تک how to manage بس جہاں آفیس میں کام کر رہا ہوں تو کونگی لوگ بیکنڈ روح لے رہے ہیں مجھے زباد مسئلہ مسائل نہیں ہوتے لائف میں کافی مشکلات بھی آتی ہوں گی تو مشکلات نہ ہو تو تو پھر تو رائف کے مزے نہیں جاتے ہم مشکلات تجھے نہیں لیا انٹرسٹک زبادست ہو گیا تو ناظرین آج کی جو ویڈیو تھی وہ آپ نے دیکھا ہم نے عظیم بھائی کا انٹرگو لیا ہے جس میں یہ اپنے اوفیس میں کام کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں گرافک ڈیزائنر ہیں ڈیزیبل ہونے کے باوجود چل پھر نہیں سکتے اس کے باوجود بھی کسی پہ بوجھ نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو خود منیز کیا ہوا ہے سٹیبل کیا ہوا ہے فنائچلی بھی فیزیکلی بھی سارے کام اپنے کرتے ہیں تو اس طرح کے جو مزید سپیشل لوگ ہیں ان کے لئے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی موٹیویشنل اور انسپائریشن ہے ان کے لئے کہ انہیں اپنے کام خود منیز کرنے چاہیے ہیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہم اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہم نورمل ہیں ثم ہم نورمل ہوتے ہیں اور نورمل لائف کھارتے ہیں بہت شکریہ عظیم بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو مائی اوڈینس کو کہہ دیں ایک دفعہ بوئی سب شبان یوٹیوب چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں حجیزین بھائیوں نے شبان کا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اور تمام ویڈیوز پوری دیکھیں شیئر کریں